بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امران خان کی آڈیو لیکس اوپر تلے جاری ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی نئی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے اور جو ان کے اپوزٹ پی ڈی ایم ہے ان کو باتیں کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے اب جو نئی آڈیو ان کے لیک ہوئی ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ان کے جینون آڈیو ہے جن میں وہ ہار سٹینڈنگ میں ملوث ہیں یعنی انہیں اپنی گورنمنٹ بنانے اور دوسری گورنمنٹ توڑنے کے لیے ارکانے اسمبلی کو خریدا ہے اور اس کے واضح ثبوت بھی انہیں آڈیو میں سنوائے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ صحافی جو ہیں اور پی ٹی ای کے جانب سے یہ باتیں کی جاری ہیں کہ یہ ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس آڈیو ہیں اور ان کو جوڑ کر یہ آڈیو بنائے گئی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور پی ٹی ای یہ ماننے کے لیے تا انتیار نہیں ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ جنب نے عمران خان کی اس موقع کی نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑے تھوڑے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے لیے گئے ہیں اور اس کے بعد انہیں جوڑ کر ایک مکمل آڈیو بنائے گئی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن دوسری طرف عمران خان نے یہ بڑا الزام آیت کیا ہے کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے چار لوگ بند کمروں میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ توہین مذہب کے نام پر عمران خان کا قتل کروایا جائے اور اس کے بعد جو الزام ہے کسی اور کے سر پر ڈال دیا جائے کہ توہین مذہب کے نام پر انہیں کوئی تیسرا شخص قتل کر گیا ہے جس کے بارے میں شاید کبھی بھی پتا نہیں لگ سکے گا عمران خان نے کہا ہے کہ بند کمروں میں جو فیصلہ ہوا ہے مجھے ان کے نام بھی پتا ہے اور میں نے ان کے نام ریکارڈ بھی کروا دی ہیں کارڈیو میں جیسے ہی ہے جو نقصان پہنچتا ہے تو یہ نام سوشل میڈیا پر آ جائیں گے منظریاں پر آ جائیں گے اور اس کے بعد لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو عمران خان بہتر جان سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ کوئی بھی حتمی طور پر یہ بات نہیں کی جا سکتے کیونکہ سیاسی طور پر بیانات بھی آتے رہتے ہیں لیکن عمران خان نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور جو لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے نام عمران خان کے علم میں ہیں جن کو انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ میں ریکارڈ کروا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جیسے میرے ایک ساتھ کچھ مسحب ہوتا ہے تو یہ تمام تر آڈیو اور جو ثبوت ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئے جائیں گے اور اس کے بعد لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور میرا بدلہ وہ لے کر رہیں گے